اللہ علیہ السلام کا نور کیا تھا اقبال کہتے ہیں زو سے اس خرشید کی اختر میرا تابندہ ہے میرا مقدر تو اتنا نہیں تھا مدینہ کے چاند نے چمکا دیا ہے چمکا دیا ہے ایک روشنی کی کرن ڈالی ہے اللہ زو سے اس خرشید کی اختر میرا تابندہ ہے چاندنی جس کے غبار راہ سے شرمندہ ہے جو چلے تو اس کے خواب کے ذروں کو وہ روشنی مل جائے کہ چاند کی چاندنی بھی اس سے شرمندہ رہی اس سے شرمندہ رہے اور کیا بات ہے سبحان اللہ وہ چاند اور مدینہ کا چاند مدینہ کا چاند مدینہ کا چاند ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ دھلتی چاندنی تو پہر تو پہر کی ہے اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے اگر اعتبار ہے اس دنیا کے اندر بھی اندھیری راتوں میں بھی ارے دل 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 کی اندھیری راتیں دنوں میں تبدیل ہو جائے کبر اندھیری روشن ہو جائے معاشر کا اندھیرہ چھٹ جائے ارے امت کے لیے نار جہنم سرت ہو جائے جب سرگار کا چہرہ تک لے جب سرگار کا چہرہ تک لے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ دھلتی چاندنی تو پہر تو پہر کی ہے یہ دھلتی چاندنی تو پہر تو پہر کی ہے جو دیکھتا ہے بس ساری زندگی کسی نے صرف نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دندان سے نور کو چھن چھن نکلتے ہوگے دیکھا ہے وہ ساری عمر یہی حدیث بیان کرتا رہتا ہے آؤ میں تم کو بتاؤں سرکار کے دندان مبارک جو موتیوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے ان کی سفیدی کا عالم کیا تھا ان کے درمیان سے نور کس طرح نکلتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ داماد خضرت علی المرتضی رسول اللہ کے بائی بھی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کا چہرہ مبارک اور پھر چہرے پر جمنے والے کترات پسینے کہ وہ کیسے تھے فرماتے ہیں کہ علی کی نظر ہے جناب علی المرتضی کی نظر ہے سرکار کا دیدار ہے فرماتے ہیں سرکار کا چہرہ تو چہرہ تھا لیکن جو پسینہ سرکار کو آتا اور کترات پسینہ والفجر کی پیشانی پر جم جاتے تھے ان کترات کی شان ہماری آنکھوں میں کیا تھی سرکار ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چہرہِ انور میں پیشانی مبارک پر جو کترات پسینے کے جم جاتے تھے یوں لگتا تھا جیسے سچے موتی ایک ڈوری میں رہ کر کسی نے یہاں پر باند دیئے یہاں پر سجا دیئے ایسے لگتے تھے جیسے سچے موتی ہیں ایسے لگتے تھے جیسے سچے جیسے سچے موتی ہیں اور پھر ارشاد فرماتی ہیں لم ارہ اللہ اللہ میں نے نہیں دیکھا لم ارہ میں نے نہیں دیکھا لم ارہ قبلہو ولا بعدہو نہ سرکار سے پہلے سرکار جیسا کسی کو دیکھا نہ سرکار کے بعد سرکار جیسا کسی کو دیکھا امام بہکی رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد بن حنبل اور امام ابن سعید اس حدیث مبارکہ کو نکل کرتے ہیں حضرت علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے سرکار جیسا کسی کو دیکھا سرکار جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے حضرت السجدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان خاصان میں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار دیدار کیا ہے اور پھر رسول اللہ کا حلیہ لوگوں کی سامنے بیان کیا ہے درود و سلام پڑھ لیں تو یہ خطرت سجدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے شمائل کو یوں بہن کرتے ہیں اب فرماتے ہیں کہ لَمْ أَرَا قَبْلَهُ وَلَبَعْدَهُ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور بعد میں کسی کو رسول اللہ سے بڑھ کر تو کیا سرگار کی مثل کسی کو نہیں دیکھا سرگار کی مثل کسی کو نہیں دیکھا ہے اور آپ فرماتے ہیں اِذَا دَحِكَ قَادَ يَتَلَقْلَعُ فِي الْجُدَرُ جب نبی پاک علیہ السلام مسکراتے تھے تو نور سامنے کی دیواروں پر پڑھتا تو سامنے کی دیواریں روشن ہو جایا کرتے تھے یہی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مَا رَعَيْتُ شَيْئًا اَحْسَنَ مِن رَسُولِ اللَّهِ میں نے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا لوگوں نے سوال کیا ہوگا کہ کیا سورج سے بھی اللہ کے رسول زیادہ خوبصورت تھے تو اس کے جواب میں خضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو احمد ترمزی اور ابن حبان نے نکل کیا ہے اب سرگار نے ارشاد فرمایا کہ سورج اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک لیتے تو تمہیں پتا چل جاتا کہ اَن شمس تجری فی وجہ ہی یوں لگتا کہ جو سورج ہے وہ آسمان سے ڈوٹ کر چہرہ ودہا کے اندر گردش کر رہا چہرہ ودہا کے اندر گردش کر رہا ہے اللہ اللہ حضرت رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سر جان فضا بل بل کا محبوب کون ہے پھول اور کمری کا سرو دونوں نے جب سرکار کو دیکھا تو بل بل نے کہا حضور پھول ہیں اور کمری نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں یہ سرو تو نہیں یہ سر جان فضا وہ سرو جس کو دیکھ کر جان میں جان آجائے دل میں ٹھنڈک آجائے وہ سرو ہے رسول اللہ صلی اللہ سلم لیکن حیرت نے جب دیکھا تو جنجلا اٹھی کہا نہیں وہ بھی صحیح نہیں یہ بھی صحیح کیوں سرکار نہ پھول ہیں نہ سرو ہیں سرکار کچھ اور ہی اللہ اکبر بھول 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 گل ان کو کہا کمری نے سرو جان فضا حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور سورت کی روشنی چمک رہی تھی کائنات کا ذرہ ذرہ روشنی میں دمک رہا تھا اور پھر خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمک تھا کمر ادھر چودمی رات کا چاند اور ادھر سورج آفتاب کی روشنی حضرت رحمت اللہ دونوں کی روشنی کو سامنے رکھ دیکھ ذکر کر دیں خرشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمک تھا کمر بے پرتا جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں اور سورج کہہ رہا تھا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں چاند کہہ رہا تھا میری روشنی کو سب پسند کرتے سرکار سے کہا میری حبیب پیارے اپنا چہرہ بے نکاح فرماؤ جب چہرہ ودہا سامنے آیا سورج بھی چھپ گیا اور چاند بھی چھپ گئی سورج بھی چھپ گیا اور سورج بھی چھپ گیا اور چاند بھی چھپ گیا اللہ اللہ وہ نبی پاک علیہ صلی وآلہ کا حسن مبارک ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہ وہ شمع ہے کہ دعا نہیں اللہ اللہ اسی طرح خضرت سیدنا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مامو خضرت سیدنا ہند بن ابی عالی تمیمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے امام حسن پوچھتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ بیان فرماؤ مامو جان تو خضرت ہند بن ابی عالی تمیمی فرماتے ہیں دیکھیں تین لفظ فرمائے کمال کر دیا توجہ فرمائے فرمایا مخمن مفخمن نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ بولانت مرتبہ عالی مرتبت تھی قاتل کے اعتبار سے جو سرگار کو تک لیتا وہ کہتا واہ سبحان اللہ کیا شان ہے کیا بات مخمن مفخمن یہ سرگار کا وجود صلی اللہ علیہ صلی اللہ جست اطہر ہے یا تلعلعو وجہوہو تلعلعو القمر تلعلعو القمر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ بولانت مرتبہ زی شان آلین مرتبت تھے اور سرکار کا چہرہ یوں چنکتا تھا تلعلعو وجہہو تلعلعو واجہوہو تلعلع القمر لیلت البدر لیلت البدر ادھر چودمی رات کا چاند چمک رہا ہوتا تھا لیکن رسول اللہ کا چہرہ چودمی رات کے چاند سے بھی زیادہ دمک رہا ہوتا تھا بس بیٹے یہی کافی ہے تو رسول اللہ کے بارے میں آپ کے شمائل کے بارے میں سوال کر رہا ہے اللہ اللہ اس کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے شمائل ترمزی کے اندر نکل کیا ہے اور حضرت سجدہ ربعی بنت معوز بن عفر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والی صحابیہ ان سے حضرت ابی عبیدہ بن محمد بن امار نے سوال کیا عرض کی اماجان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرائے و دعا کا دیدار کیا ہے واللیل کی ظلفوں کو تکا ہے قد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی ہے اب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ بیان فرمائیں تو سجدہ نے کیا جواب دیا بوڑی عورت نے کیا جواب دیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستالعہ بس یہی کافی ہے اگر تُو سرکار کو تک لیتا او میرے بیٹے او میرے بیٹے یاب یاب او میرے بیٹے اگر تُو سرکار کو تک لیتا تو تُو ضرور کہتا یہ تو مہتاب ہے یہ تو آفتاب ہے جو آسمانوں پر چمک رہا ہے آفتاب ہے جو چمک رہا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اس کو تبرانی امام تبرانی رحمت اللہ علیہ نے اور امام بہکی نے اس حدیث مبارکہ کو نکل کیا حضرت سجد حسان بن صاحبت رضی اللہ میں نے پچھلے جمعت المبارک میں یا ملاز شریف کی رات کو عرض کیا تھا کہ تقریباً پچاس یا اکاون صحابہ ہیں جنہوں نے نبی پاک کے شمائل کو بیان کیا ہے حالانکہ ایک لاکھ اور کئی ہزار صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کو پایا حضور علیہ سلام کا دیدار کیا لیکن تمام صحابہ اکرام حضور علیہ سلام کے شمائل کو ہی نہیں آنکھیں چھندہا جاتی تھی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے چہرہ پاک کا دیدار کر دیتے حضرت سجد حسان بن صحابت رضی اللہ تعالی وہ زی شان صحابی ہیں جو بہت زیادہ شمائل مصطفی کو بیان کرنے والے ہیں میرے عزیز دوستو حضرت حسان بن صحابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کا دیدار بھی کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو وہ ناد کی شکل میں بیان بھی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ سلام سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ و احسن من ک لم ترکت اینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام آپ سے بڑھ کر صاحب خوسن میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں و اج مل من ک لم تل دن سا حضور دیکھتی کیسے میری آنکھیں آپ سے بڑھ کر جمیل تو کسی مان جنہ ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں ارز حضور اللہ نے آپ کو بنایا تو آپ کی ذات پاک کے اندر کوئی بھی عیب نہ رکھا کوئی بھی عیب یعنی کوئی کمی نہ رکھی کوئی کمی نہ رکھی و اج مال من ک لم تل دن سا کہ ان ک ک خل تک مان تشا ہوں یا رسول اللہ جب میں آپ کے چہرہ انور کو تک ہوں تو مجھ تو یوں لگتا ہے میرے پیارے آقا کہ جب اللہ نے آپ کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا اے میرے حبیب مکرم تو ہی بتا کہ میں تجھ کو کیسا بناؤں یہی فرمایا کرتے تھے اور یہی فرمایا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے خضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ زیارت سے پہلے ساٹھ سال زندگی پائی اور پھر حضور کی غلامی میں آ کر ساٹھ سال زندگی پائی ایک سو بیس سال کی عمر میں انتقال ہوگا تو آپ فرماتی حضور سے پہلے بھی رسول اللہ جیسا کسی کو نہ دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے بعد بھی رسول اللہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا ہے اب بڑے کام کی بات ہے کہ اللہ جب انسان کی تغلیق فرماتا ہے اس کو شکل شباحت عطا فرماتا ہے تو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہواللذی يصوركم فی الارحام کیف یہ شاہ یہ شاہ کا معنی ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اور تشاہ کا معنی ہے جس طرح تم چاہتا ہے ہمارے لئے قانون قدرت یہ ہے ہم اس قانون کے پابند ہیں کہ ہم ماں کے پیٹوں کے اندر اس طرح شکل دیے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے تمہاری ماں میں تمہارے تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہاری شکل اللہ بناتا ہے لیکن کس طرح کی فرمائے قیف ہے یہ شاہ جس طرح اللہ چاہتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے حضور کے سامنے کھڑے ہو کر سرگار کے چہرہ ودعہ پر نگاہ ڈال کر سرگار حسان بن صاحب ارز کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہماری شکلیں تصویریں تو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق بنائی ہیں لیکن جب میں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں تب مجھے چلتا پتا چلتا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو بنانے کا ارادہ کیا تو پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا اے میرے حبیب مکرم آپ خود ہی بتا دیں آپ کو میں کیسے بنا ہوں جس طرح تو چاہتا ہے ایسے ہی تجھے پیکنے نور کے سانچے میں ڈال دیتا تو آپ کو اللہ نے بنایا تو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا آپ کو اللہ نے بنایا تو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے اللہ اللہ خضرت ابو تو فیل رضی اللہ خود سب کہا کریں بلند آوازی صحابی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے نہیں بلند آواز کیا کہنا ہے ابو تو فیل دوسری رضی اللہ تعالی سب اصحاب مصطفی میں سب سے آخر میں آپ کا انتقال گوا ہے آپ سرکار حاج کے موقع پر اصحاب محمد سے فرما رہے تھی لوگو دنیا میں تمہیں کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے اللہ کے رسول کو اپنے آنکھوں سے دیکھا صحابہ اکرام میں سے آخری صحابی نور کے ستاروں میں سے ہدایت کے روشن ستاروں میں سے آخری ستارہ ایسے جیسے گتب کا ستارہ ہے تمام لوگوں نے اپنی نگاہیں اس صحابی رسول پر جمال اوپر بلند جگہ پر کھڑے تھی ہاں کسی نے یہ نہیں کہا ہمیں غصر کرنے کا طریقہ بتا دو ہمیں غصر کرنے کا طریقہ بتا دو ہمیں یہ طریقہ ہمیں یہ طریقہ کیا چاہتے ہو صحابی رسول سے سب نے کہا ہمیں یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے تھے اللہ کے رسول یہی تو ایمان ہے یہی اللہ کی سارتا بقدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ مقز قرآن روح ایمان اسل دین ہست حب رحمت اللل عالم ہمیں حضور کے مکڑے کی بات بتاؤ ہمیں قد مصطفیٰ کی بات بتاؤ تو آپ فرماتے ہیں پھر سنو اللہ اللہ سنو کیا سناتے ہیں ایک جملہ سنیں آپ سنو آپ فرماتے ہیں لوگو سنو کان اب یاد ملی ملیحن مقصد اب یاد ملیحن مقصد کان اب یاد ملیحن مقصد یہ رسول اللہ کا پورا حلیہ ان تین الفاظ کی اندر بیان فرما دی یہاں ہے اب دیکھیں ذرا کان اب یاد چاند میں وہ سفیدی خسن خسن والی نہیں ہے جیسی سفیدی کا خسن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خسن کمال میں تا اب یاد اور ایک انہوں نے نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کے چچا جناب اب طالب نے جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک بلکل بجپن میں تھی یعنی تین سال چار سال پانچ سال کی تھی اس وقت بھی کہا تھا میرا محبوب کیسا ہے میرا محبوب کیسا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کو عبید کہا تھا اب عربی کے اندر بیعد کہا جاتا ہے انڈے بیعد کہا جاتی ہے انڈے انڈے بیعد انڈا کیوں ہر سفید چیز کو بیعد کہا جاتا ہے لیکن جو سب سے روشن خوب صورت ہو اسے عبید کہا جاتا عبید تو نبی پاک علیہ تحییت السلام کا رنگ مبارک اگر کسی کا خوشن بیان کرنا ہو ویسے تو سفید رنگ کو بھی عبید کہا جاتا ہے عزیزہ نے گرام قدر فرماتے ہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی صلی اللہ کان عبید ایسا خسین و جمیل مکڑا تھا کہ جازب نظر تھا جو سرکار کو دیکھ لیتا اس پر حضور علیہ سلام کا خسن جو ہے وہ اثر کرتا کہ وہ سرکار کو تکتا ہی رہتا حیران رہتا تاج میں آجاتا کیا کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کیا ایسا حسین بھی دیکھا ہے تو نے کہیں دنیا کے حسین وں میں نہیں تکا کیا ہوا نہیں تکا اور فرمایا ملیحان جو دیکھ لیتا نیٹا نہیں جیسے نمکین ہوتا ہے جیسا نمکین ہوتا ہے یعنی جو ایک بار تک لیتا جی چاہتا دو بار تک جو دو بار تک لیتا اب ذوق اور شوق اور حلاوت دیت جو ہے وہ پہلے سے دو گناہ ہوتی جاتی جو ہزار بار تک لیتا وہ کہتا اب کوئی کام اور نہ ہو کھانا پینا بھی نہ ہو بس سرکار کے کندل والے بالوں کے کندلوں میں کھویا رہوں ہاں وال فجر کی پشانی کا دیدار کرتا رہوں میں نبی پاک علیہ صلات السلام کی آنکھوں میں مازا کے کاجل کا دیدار کرتا رہوں یا دلہ کے سونے گورے پیارے ہاتھوں کو تکتا رہوں نبی پاک علیہ سلام کے ان مبارک تلو کو تکتا رہوں جن تلو کو جبریل علیہ سلام بوسہ اپنے کافوری ہونٹوں سے دیتے ہیں وہ مبارک تلو جس زمین پر جم جاتے ہیں لگ جاتے ہیں مبارک تلو کو جو زمین چوم لیتی ہے وہ زمین اس وقت عرش آلہ سے بھی زیادہ مرتبے والی بن جاتی ہے یہ نبی پاک علیہ سلام کے حسن مبارک میں ہے کہ ملیحن نبی پاک علیہ سلام نمکین حسن والے تھے جو دیکھتا کھو بھی جاتا لیکن دیکھنے کا ذوق اور شوق اور حلاوت دید اور ذوق دیدار جو ہے وہ پہلے سے کبھی کہیں زیادہ بڑھ جاتا پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا تھا اور فرمایا مقصدن حضور علیہ سلام کا قعد مبارک میانہ تھا یہ کمال حسن ہے نہ چھوٹا نہ بڑا بس میانہ قعد ہے جو تکتا فطرت بھی مشکرا کر کہتی اگر فطرت کے مطابق کسی کا قعد ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ہے میرے عزیز دوستو اس کو امام مسلم نے امام احمد نے ابو دعود نے اور امام بخاری نے فیل عدب میں اس کو نکل کیا ہے اللہ اللہ میرے عزیز دوستو حضرت حارس بن عمر السامی رضی اللہ تعالی سب کہا کرے نا آپ نبی پاک علیہ صلی اللہ اسلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ اسلام کو میدان عرفات میں دیکھا کمال یہ تھا کہ حضور حاج کرنے آئے تو بڑی دور دور سے لوگ آئے اور جنہوں نے اس مجمع میں سرکار کو دیکھا وہ حضور کا صحابی بن گیا تو وہ دہاتوں کے لوگ بڑے بڑے آلہ درجہ کے شاعر فصیح اللسان اور وہ جانتے تھے کہ کسی حسین مکھڑے والے کے حسن کو عربی نصر پاروں میں کس طرح ڈالنا ہے بیان کرنا ہے اور شیری محاسن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی شان اور مدہ میں اشار کیسے کہنے ہیں تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لئے آئے تو حیران رہتے وہ کیا کرتے ذرا توجہ سے سنیں وہ کہتے جب حضور علیہ صلی اللہ مدان مبارک میں تھے تو حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں یہ صحابی رسول حارس بن عمر السامی فرماتے ہیں فتجی العراب میں نے دیکھا آرابی دیہاتی لوگ نبی پاک علیہ سلام کے دیدار کے لئے آشکان وجد جذب کے امتیاز سے آگے بڑھتے آ رہے ہیں اور ٹولیوں کی شکل میں گروہوں کی شکل میں نبی پاک علیہ سلام کی مبارک اونٹ نے جس پر حضور علیہ سلام سوار تھے اس کی طرف بر رہے ہیں کہ ناک سوار کا دیدار کریں جب حضور علیہ سلام کے دیدار کے لئے آتے جب ان کی نگاہ سرکار کے چہرے پر پڑتی تھی تو وجد میں آ جاتے اور وہ پکار کر ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے بس یہ چہرے والا کیا شان رکھتا ہے یہ تو چہرہ ہی بڑا بابرکت ہے بس یہی سدائیں آ رہی تھی یہی آوازیں آ رہی تھی اس کو امام بخاری نے عدب میں امام تبرانی نے اور امام بہگی نے نکل کیا ہے اللہ اللہ اور پھر سرکار کی نگاہ اور پھر سرکار کی آنکھوں کا دیدار ناک مبارک کا دیدار پیشانی والفجر کی اس کا دیدار نبی پاک علیہ السلام کی واللیل کی ذلف کا نظارہ خوزہ حضور کی مبارک مبارک دانتوں کی سفیدی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کی گلابی اور سرخی کیا کہنے حضور علیہ سلام حسن و جمال کے اقبال نے کہا تھا زو سے اس خرشید کی اکتر میرا تابندہ ہے چاندنی جس کے غبار رہ سے شرمندہ ہے اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں ارز کرتے ہیں لم یات نظیر و کفی نظری مثل تو نشد پیدا ہو نجانا یا رسول اللہ آپ جیسی مثل ہی نہیں ہے کوئی مثال کہاں سے لا کر پیدا کرے اور ڈھونڈے اللہ اکبر دنیا میں حسین تو لاکھوں ہیں پر دن سا حسین تو کوئی نہیں جو بھی تکتا ہے کہتا ہے تو چیزے دیگری بڑے بڑے خوبصورت ہیں لیکن آپ سب سے الگ تھلگ ہیں اللہ اللہ اور جن پر سرکار کی نگاہ پڑ گئی وہ پوری دنیا کے امام ہو گئے چاہے ایک صحبت میرے سرکار کی انہوں نہ لی ہے وہ قیامت کا دن بھی روک زمین کے ان لوگوں کے امیر اور امام ہوں گے جن لوگوں میں ان کو اندقال نصیب ہوا ہوگا اللہ اللہ یک نظر کر دی آداب فنا آموخ تھی اے خونک روزے کے خاشا کے مرا واسوخ تھی وہ کتنا ہی حسین و جمیل دن تھا جس دن میرے یار نے وہ نگاہ کرم مجھ پہ ڈالی تھی کہ میرے خش و خاشا کو میرے گونسلے کو جلا کر را کر دیا وہ تو دن بڑا ہی مبارک دن تھا وہ جن جن کی نگاہ چہرے وہ دہا پر پڑ گئی اور جن جن پر میرے آقا مولا کی نگاہ پڑ گئی تو پھر کیا ہوا دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں ایک ادا میں رضا مند کر گئی یہ پہلا مصرہ غالب بہرحال دوسرے مصر کو ملا کر اقبال نے اپنا شیر پورا کیا ہے بات کیا ہے کہ جس پر سرکار کی نگاہ پڑ جاتی ہے اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے جگر سوزی نصیب ہو جاتی ہے اور جگر سوزی ایسی نصیب ہو جاتی ہے کہ اس کی حرارت سے کفر ایناف بغز حس جو ہے کینا جو ہے وہ بڑے بڑے بوت زمان جہلیت کے وہ سارے کے سارے پگلنا شروع ہو جاتے تھے اور گر جاتے تھے اور سینہ شفاف ہو جاتا تھا نبی پاک علیہ السلام اپنی نگاہ ڈال کر ہر عیب سے دلوں کو بری فرما دیتے ہیں پاک کر دیتے ہیں مصفہ کر دیتے ہیں پاک بنا دیتے ہیں اور تاہر بنا دیتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين